اشراق و چاشت اور عوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا آجزی کرنے والا تھا حسن اخلاق کا پی کر تھا شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑی بڑھانے والا تھا امام کا تاج سر پر سجانے والا تھا سنتوں کا مت والا تھا ماباپ کی فرما برداری کرنے والا تھا بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چانے والا تھا صحابہ اکرام و اولیاء اضام علی رحمت اللہ السلام کا جیوانہ تھا اہلِ بیتِ اتحار کا مستانہ تھا اور ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوا تھا تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹھی کی چھوٹی سی دھیری نمات دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تاہد نکاح وسیع ہو چکا ہو قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی ہوئی ہو اس ظاہری مٹی کے دھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو جبکہ دوسری طرف اس مٹی کے دھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکت وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا یا اس طرح کے کھیل کھیلنے والوں کا تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افضائی کرنے والا تھا فرض ہونے کے باب وجود زکاة کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا حرام روزی کمانے والا تھا سود و رشوت کا لہن دین کرنے والا تھا لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا شراب پینے والا تھا جوہ کھیلنے والا تھا شراب و جوہ کہدے چلانے والا تھا مسلمانوں کی بلایازت شرقی دل آزاریاں کرنے والا تھا مسلمانوں کو درہ دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا تعوان کی خاطر مسلمانوں کو اغلاق کرنے والا تھا چوری کرنے والا تھا ڈاکہ ڈالنے والا تھا امانت میں خیانت کرنے والا تھا زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا داری منڈانے یا ایک مٹی سے گھٹانے والا تھا فلم دیرا میں دیکھنے والا دکھانے والا تھا گانے باجے سننے سنانے والا تھا گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی توہمت و بدگمانی اور تکبر کا عیدی تھا ماں باپ کناف فرمان تھا تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے دھیر تلے بے قراری کا علم ہو جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو آگ دہک رہی ہو ساپ و بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپتے ہوئے ہو اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم نہیں سن سکتے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے مشہور ناتیہ دیوان ہدای کے بخشش میں فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھلتے ہیں باہن رس تے نجا موسا فرسن مال غیرہ ہمار پھرتے ہیں جاگ سن 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 پھن پھراتا ہی گرگ بہر شکار پھرتے ہیں نفس یہ کوئی چال ہے ظالم جیسے خواب سے بھی جار پھرتے ہیں تو اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اے عاشقان رسول اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو اے مدنی چینل کے ناظرین ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز و اقارب دوست اور رشتے دار چھوٹ چکے ہوں گے عقل سلامت ہوگی سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے کاسی رہوں گے ایسے میں اندھیری قبر میں تنہا کیوں کر رہ پائیں گے اہ اپنا خیال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ائر کندی شند کوٹھی میں بھی تنہا قائد کر دیا جائے وہ گھبرا جائیں اے میٹھے میٹھے سائی بھائیو یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں اے غافل انسانوں یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آپ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں یقین جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا جس نے زندگی کے پھول چھنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج ضرور مل کر رہا اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوتا لیکن جانے کی ترتیب کوئی ضروری نہیں بورا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیر خار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے کسی کے نانا جان خیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغے مفارقت دے جاتی ہیں ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ اس کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا کسی کی ماں نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہوگا کسی کے باپ نے نگاہوں کے سامنے موت کو گلے سے لگایا ہوگا کسی کا جوان بیٹا ایکسی دنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہم کنار ہوا ہوگا کسی کی دادی جان ملک عدم کو روانہ ہو گئی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچھ کی ہوگی اے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربہ کی اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربہ کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے دلاغ غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا نازب بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے ہیٹوں کا سرانہ ہے نہ پیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ کے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے تخت ورعونی گئے سب چھوڑیے فانی اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے چھانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے غلام اک دن اک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں ان دونوں کیا تمہیں ان دو دنوں اور دو راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی نمبر ایک ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا یعنی موت کا فرشتہ تیرے پاس رضاِ الہی عز و جل کی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیام اور نمبر دو دوسرا دن وہ جب تُو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ ربِ ذُل جلال میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں اور دو راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی اے آج کے زندوں اور کل کے مرہوموں یعنی کل کے مردوں اے فنا ہو جانے والوں مردوں 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 مردوں